السلام علیکم ناظرین ناظرین اتر قازمی کے آج کے جو کیسے ہیں مہمج لطیف خوصہ صاحب اور لطیف خوصہ صاحب جو ہیں وہ اس وقت پوری طرح غصے میں ہیں کیونکہ جس طرح شاہ محمود کریشی صاحب کی گرفتاری کی گئی ہے ان کو دکے مارے گئے ہیں تو لطیف خوصہ صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ہم وہ کریں گے کہ یہ لندن بھاگ کر جائیں گے اور ان کو جا کر بھی بس ایک ہی بات کہیں گے کہ ہمیں کیوں بلایا تھا ہمیں کیوں بلایا تھا تو آئیے پہلے لطیف خوصہ صاحب اور اتر قازمی صاحب کی بات چیز سنتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں دیکھیں یہ افسوس ناک ہے آج سپریم کورٹ میں ہم نے استعداد کی کہ توہین عدالت عدالت کا مرتقب ہو رہے ہیں آپ نے کہا تھا کہ صاف اور شفاف الیکشنز میں کوئی سی چیز کو حائل نہیں ہونا چاہیے اور آپ نے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو حکم اور ہدایات دی تھی کہ وہ اس کو یقینی بنائے کیونکہ آرٹیکل دو سو اٹھارہ اور دو سو بیس میں تمام ادارے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے تابع آتے ہیں اور دیکھیں اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتے ہیں اگر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ ہمارے یہ چار دن جو ہے دو دن تو خیر بڑھائے گئے وہ ذل سبحانی کے استعداد پر بڑھائے گئے لیکن چلیں چار دن میں جو ہمارے امیدوار اور جو ہمارے جو ہے پروپوزر اور سیکنڈر اور جو ہمارے بکلا کے ساتھ پاکستان بھر میں جو ہمیں شکایات ملی ہیں جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی تو انتہا کر دیا ہے انہوں نے لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ دیکھئے گا کہ جو ریکارڈ جو ہے یعنی سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے پھر بھی داخل ہوئے ہیں اور سکروٹینی میں پھر وہی حرکتیں کر رہے ہیں اور اس لیے ہم نے توہین عدالت کی دیوئی ہے درخواست کیا آپ کی تذہیر اور یہ شاہ محمود قریشی کو جس انداز سے بھونے طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے دیکھیں بدتمیزی بھی کی گئی ہے آپ کے چینلز نے سب پاکستان ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک یعنی سینئر جو ہے سیاستدان جو کتنی مرتبہ ایم این ایز رہے ہیں اور جو وزیر خارجہ رہے ہیں یعنی وزیر آزم کے بعد دوسرے نمبر پر ہوتا ہے وزیر خارجہ اس کے قدمدان اور اس شخص سے جو ایسے ہی سرائی کی وسیب سے بہت محذب ہے اس کے ساتھ اس طرح بدتمیزی کی گی یہ تذہیق سپریم کورٹ کی بھی ہے یہ صرف اس شخص کی تذہیق نہیں ہے اس کے بنیادی حقوق کو سلب نہیں کیا گیا ہے اس کی جو ہے آزادی کو سلب نہیں ہے کہ الیکشن کو سیبوٹاج کرنے کی قابل نہیں ہے سر جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ الیکشن کو بھی سیبوٹاج کرنے کی سازش بھی ہے اور آپ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں بہتر پرفارمس بھی کریں گے تو ایسے محول کے اندر آپ کو لگ رہا ہے کہ وائس چیئرمن چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہو جائے ہیں یا آپ کے بانی چیئرمن ہو جائے ہیں وہ انتخابات میں حصہ لیتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں دیکھیں ہمیں توقع تو ہے کہ بالکل ان کو جو ہے کوئی ایسی عمر مانے نہیں ہے باقی کیمپین کی بات اگر آپ کر رہے ہیں تو کیمپین پی ٹی آئی کو ضرورت ہی نہیں ہے یہ ہمارے دیاتی ہیں تو دیات میں ذمہ دار جو ہے نا وہ اپنا مراسیوں کو خود پیسے دے کر تو ڈھول کے ساتھ ایٹ گر کے دیاتوں میں بھیجتا تھا کہ میرا ٹیک کا جا کے بناو تو یہ تو ہمارے خلاف جو بھی عمل کر رہے ہیں یہ جو ہے اتنی زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی پذیرائی ہو رہی ہے اس سے اتنے زیادہ یعنی ہمارے بوٹ بینک کا اضافہ ہو رہا ہے اور اتنا غم غصہ جو ہے پی ڈی ایم اور حکومت کے خلاف ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ڈریں اس غیض و غزب سے اور آٹھ فروری کا جو ان کا نتیجہ آنے والا ہے یہ ان کے تو آسان خطا ہوں گے اور امیر المومنین فرمائیں گے کہ مجھے کیوں بلایا پاکستان میں اور پہلے تو کہتے تھا نا مجھے کیوں نکالا اب واپس بھی جائیں گے لندن اور پھر یہ کہتے ہو جائیں گے کہ مجھے کیوں بلایا پاکستان میں یہ ان کا حال ہونے والا ہے آپ دیکھیں گے انقریب اچھا صاحب جو بانی چیرمن تحریک انصاف ہیں ان کی نائلی کا مسئلہ جو ہے وہ بھی بھی کاغذات نامزدگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اترازات اٹھائے جا رہے ہیں تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ کلیر ہو جائیں گے کانونی اعتبار سے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتا ہوں دیکھیں ہم نے آج بھی ریکویسٹ کی چیف جسٹس ایکٹنگ چیف جسٹس سے بینچ میں مسٹر جسٹس اثر من اللہ صاحب بھی ساتھ تھے سپریم کورٹ میں ہم نے کہا کہ ہمارے جو ہے کورٹ نے صبح کے لیے کل کے لیے رکھا ہے کیونکہ اس صدا انہیں کی گئی اور وہ کنٹیمٹ اپلیکیشن بھی انہوں نے نمبر لگایا اور انہوں نے کہا کل اس کو فکس کیا جائے اور ہم نے وہ تمام چیزوں کا احاطہ کیا کہ آپ کا حکم یہی تھا کہ صاف اور شفاف الیکشنز کے لیے تمام اقدامات کو یقینی بنائے الیکشن کمیشن اور یہ حال اور اشر ہو رہا ہے اس ملک کے الیکشنز کے ساتھ جگہ سائی ہو رہی ہے نہ صرف پاکستان دیکھ رہا ہے بلکہ دنیا ساری میں پاکستان کے اس الیکٹورل پروسس کا مذاک ہو رہا ہے اچھا سر آپ نے صدا کی ہے کہ اس کو بلکل اچھا سر آپ نے جس طرح الیکشنز کے حوالے سے بات کی اور الیکشن میں ایک جو بنیادی چیز تھی وہ آپ کے سمبل کے حوالے سے مسئلہ تھا اب ایک پشاور ہائی کوٹ کا ایک فیصلہ تو آیا ہے لیکن یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے کتنے کانفیڈنٹ ہیں آپ سر کے آگے چل کے جب یہ مقدمہ چلے تو سمبل آپ کا برقرار رہے گا بلہ جو ہے وہ آپ کے پاس ہی رہے گا دیکھیں اس میں مجھے کوئی شاہبہ نہیں ہے یہ یقیناً رہے گا اور کوئی ایسا بگھ لے نہ جان کے اور خوش نہ ہو کیونکہ اگر کل آج ہمارے ساتھ ہوا ہے کل شیر چلا جائے گا اس کے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی جماعت کو میں سمجھتا ہوں سبھی جماعتوں کو یہ سوچنا یہ تو ناظرین آپ نے اتر کازمی اور التیف خوصہ صاحب کی بات چیز سنی تو التیف خوصہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بڑے ہی بھونڈے طریقے سے جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کی انسلٹ کی گئی ہے کیونکہ یہ جو ہے پاکستان کے وزیرِ حرجہ بھی رہ چکے ہیں اور باہر کے ملکوں میں ایک بندے کی عزت اور احترام ہوتا ہے اس طرح کسی کو اس طرح کی حرکت کرنے کی اجازت نہیں لیکن اب ہم ان کے ساتھ اس طرح کریں گے کہ یہ جو بھاگ کر لندن کی طرف بھاگیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمیں کیوں بلایا تھا ان کو ہم اتنا ظلیل اور رسوہ کریں گے ان کو اللہ کے پتا جائے گا تو یہ تھے جناب لطیف خوصہ صاحب اجازت دیجئے اللہ حافظ